ہادی نیچرل پولیسیسٹرک آوری سنڈرم ٹریٹمنٹ کاؤس آج کے دور میں اکسر خواتین پی کاؤس کے مرس میں مقتلہ ہیں اور زیادہ تر خواتین اس مرس سے ناباقف ہیں کاؤس ایک ایسا مرس ہے جس کی وجہ سے خواتین بانچپن کا شکار بھی ہو سکتی ہیں کاؤس کا مطلب ہے رہم میں ایک سے زیادہ رسولیوں کا ہونا یہ مرس ہر پانچ میں سے ایک عورت کو ہوتا ہے اووی کا کام انڈوں کو ریلیس کرنا ہوتا ہے لیکن اگر انڈے نہیں بنتے ہیں یہاں پھر ریلیس نہیں ہوتے ہیں تو وہیں پر یہ انڈے چھوٹے چھوٹے بلبلے بن جاتے ہیں جن کو اسسپس کہا جاتا ہے یہ مرس اکسر پہلی مہواری کے بعد شروع ہوتا ہے اکسر لڑکیوں کا وزن پہلی مہواری کے بعد بڑھنا شروع ہو جائے یا چہرے پر بال میں مدار ہو جائے چہرے پر دانے نکل آئیں تو یہ انڈے کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا ہے سسٹ رتکتوں سے بھری ہوئی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہوتی ہیں پکاوس کے مرس میں ہارمون کا توازن بگڑ جاتا ہے جس کا اثر پورے جسم پر ظاہر ہوتا ہے پکاوس کی مختلف وجوہات ہیں پکاوس کی اہم وجہ ہارمونز میں خرابی ہیں شوگر ہائی کلسٹرول اور یہ مرس براستی بھی ہوتا ہے ماں سے بچوں میں منتقل ہوتا ہے جب سسٹ بنتی ہے تو میل ہارمون کا اخراج سیادہ ہوتا ہے جس کو پروگیسٹرون کہتے ہیں یہ ہارمون جب زیادہ بنتا ہے اور زیادہ خارج ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے مہواری کام یا زیادہ ہوتی ہیں مہواری درد کے ساتھ ہوتی ہے چہرے پر بال نمودار ہو جاتے ہیں جلد کا چکنا ہونا چہرے پر دانے نکل آتے ہیں خواتین کے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں نیم میں کمی ہونا طبیعت میں تکاوٹ یا چچڑا پن آ جاتا ہے گریسپ سائز سکڑ جاتا ہے بزن بڑھ جاتا ہے پکوز کی سب سے بڑی علامت بانچپن یا حمل نہ ٹھہرنا ہے خواتین ماں بننے کی صلاحیت سے محروم رہتی ہیں بانچپن کے ایک بچہ عورت کی بڑھتی عمر بھی ہے بڑھتی عمر کی وجہ سے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہیں اگر پکوز کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو اس سے شوگر دل کے امراض اور کینسر کے امراض بڑھ جاتے ہیں بہت سی خواتین کو اس بات کا علم نہیں ہوتا ہے ان کو پکوز کا مرس ہے وہ اپنے چہرے پر دانیں نکلنے اور وزن بڑھنے کا علاج کرواتی رہتی ہیں لیکن اس کی باوجود ان کے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ پکوز کے مرس میں مبتلا ہوتی ہیں پکوز کے مرس سے نجات حاصل کرنے کیلئے آج ہی حادی دبا خانہ تشریف لائیں حادی دبا خانہ پر ایسی مجرب و اکسی رد پر یاد تیار کی جاتی ہے جو سٹرائٹ سے پاک ہیں حکیم ناصر علی منحاز پکوز کے مرس کا کامیاب اور مکمل علاج کرتے ہیں ہمارے ادارہ حادی دبا خانہ کے بانی حکیم ناصر علی منحاز کی سر پرستی میں خواتین کے لیے ایک نہائیت انمول گورس حکیم ناصر علی منحاز اپنی انتک محنت اور کاویشوں سے ہر بیماری کا کامیاب اور مکمل علاج کرتے ہیں دب کے دنیا کے مشہور معروف موالیچ جو کسی تارف کے محتاج ہیں دب کے دنیا میں حکیم ناصر علی منحاز کے چرچے ہیں حادی دبا خانہ کے بانی اور اہنما حکیم ناصر علی منحاز ایسے مسیحہ ہیں جو ساری دنیا میں جانے چاہتے ہیں کامیاب علاج کا واحد مرکز حادی دبا خانہ پاکستان کے مشہور معروف موالیچ حکیم ناصر علی منحاز بیو ایم ایس فاصلتی بلچرات حادی دبا خانہ بینل اقوامی شہرت یافتہ وے اولادی کے مشہور موالیچ حکیم ناصر علی منحاز ویب سائٹ www.hadidawakhana.com ایڈریس شاپ نمبر تیرا سکیشہ پلاس کوری روٹ اس راس پارمر چوک ساتھ کا بات راول پندی موسیقا لیکن موسیقا موسیقا